سیلاب نے جہاں جانی نقصان کیا ہے وہیں بڑے پیمانے پر فصلوں کو بھی تباہ کیا ہے اگر یہی صورتحال رہی تو وفاقی حکومت کے مطابق غزائی قلت پیدا ہونے کا بھی خدشہ ہے میں اس وقت بلوچستان کے زلہ صوبت پر میں موجود ہوں جس کی ذریعی ارازی تقریباً ایک لاکھ چھانویں ہزار اکر پر محیط ہیں جس میں سے تقریباً نوے فیصد فصلے مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں یہ تقریباً کوئی ایک ہفتے بھارشیں چلتی رہی یہ ایسے سمجھے آپ گیارہ اگست سے یہ بھارشیں تھی آہستہ آہستہ یہ پورا ایلا کا بھر چکا تھا تو یہ پچیس اور چھبیس کی درمانی رات کو نہر کو شگاف لگا یہ بڑا نہر ہے اس کو شگاف لگا تو یہ تقریباً صبح صویرے پر میں معلوم ہوا کہ پانی آ رہا ہے پھر بھاگم بھاگ جس نے جتنے بھی چیزیں نکالی افرا تفریقہ عالم تھا اللہ معاف کرے کہ وہ بھی مکان گرنے لگ گئے تھے یہ بتائیں کہ جب شگاف پڑا تب کا کوئی اگر وقت آپ کو آ دو اور کوئی جو تاریخ ہے وہ بھی آ دو جب سلاب کا پانی گاؤں میں داخل ہوا چھبیس اگرس کو شگاف لگا اوپر یہ بڑا سیم نالا ہے غزرتا ہے تو اس کے بعد پانی کا شور سنائی دینے لگا ہمارے گاؤں میں ہی لوگ نکلنے شروع ہو گئے یہ علاقہ ہمارے آباؤ اجداد نے آباد کیا تھا اور یہ زمینیں ہیں مطلب پٹ فیٹر کے آنے کے بعد یہ تھوڑی سی زمینیں کمزور بھی ہوئی تھی تو یہاں صرف ایک فصل ہوتی ہے چاول کی تو ابھی ہم زمینداروں کا گزر بسر اسی پہ ہے چاول پہ وہ بھی فصل چلا جائے ابھی یہ تین سہلاب یہاں پہ متواتر آیا ہیں ایک دس میں بارہ میں بائیس میں ابھی اس میں کچھی کنال کا ہاتھ ہے کچھی کنال مکمل نہیں ہو رہا ساؤت پنجاب کا سکوہ سلیمان کا ٹوٹل پانی اسی میں آ رہا ہے پھر وہ ایسے سمجھو سیوریج کی طرح ہمیں ڈب ہوتا ہے تو ایک تو وہ دوسرا ایرگیشن میں جو ہے یہ سوبوں کو چلا گیا ہے پٹ فیٹر کا اختیار وہ کام ہو نہیں رہا پرا پر تو ہر سال ہم جو ہے سولی پلٹ کے ہوئے ہیں کافی نقصانات ہوئے ہیں میرے اپنے وہ جو ہمارا اپنا آبائی زمینیں ہیں وہی کوئی چین چار ہزار اکڑ ہماری زمینیں ہیں وہ ساری ڈوب گئی ہیں موسیقی 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 دیکھ رہے ہیں کچھ تو روڈو پہ ہے کچھ جہاں پہ ہے تو اس میں ہم زخیرہ کر تے ہیں گندم زخیرہ کر لیتے ہیں اور وہ برے وقت میں ہمیں کام آتا ہے تو وہی چیزیں وہ کھا رہے ہیں ہمیں تو ابھی وہ ہمارے ساتھ ہیں تو اچھے وقت میں وہ ہمارے ساتھ ہیں تو بورے وقت میں ہمیں ساتھ دینا ہے جو ہماری بسات ہے اور وہ بھی ایک عرصے کے لیے ہوگی زیادہ ہم نہیں کر سکیں گے ابھی ہمیں پورا ایک ڈیڑھ سال ہم کو جو ہے نا وہ نہ ادھر کوئی خوراک ہے نہ کوئی فصل ہے اور ہم کیسے گدارہ کریں گے یہ تو اس میں بھی سمجھ میں نہیں آرہا گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہمارے کریں کیونکہ ہم پرانے باسی ہیں ہمارے پرانے زمانے کے عبا اجداد کی زمینیں ہیں ابھی ہم برباد ہے تو ہمیں وہ سروائی دے دے یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے ابھی ہم تین دفعہ دو ڈوبے ہیں تو ہمارے پاس ابھی کیا مطلب رکھا ہے جو ہم پانچ چھ سو بندے جو ہیں ہمارے وہ ہم ان کو کیسے دے سکتے ہیں تو یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے گورنمنٹ کچھ کرے خیراتی ادارے کرے